جو گرمی کی چھٹیاں ہیں ایسے میں بچے بہت ہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اور یا بہت سارے لوگوں کی باتیں سن کے یا فون پہ فرینڈوں سے بات کر کے ان کو بھی ایک پرینہ ملتی ہے کہ کسی وارٹر پارک میں جائیں اور وہاں پہ وارٹر پارک میں انہائیں لیکن دوستوں میں بتا دوں وارٹر پارک میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے ایک پرکار سے جو پیسے کی کمائی کرتے ہیں وارٹر پارک والے تو ان کے وہاں تو ایک ہی ندی ایک ہی تالاب ہوتا ہے چھوٹا سا ہمارے یہاں گرامیڑ علاقے جو ہیں ان میں دیکھو نا تو بہت دھیر ساری ندیاں ہوتی ہیں دھیر سارا پانی ہوتا ہے بڑے بڑے نالے ہوتے ہیں بڑی بڑی ندیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی نہرے ہوتی ہیں اور ان کے یہاں صرف سہروں میں ایک کتہ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں دیکھو نا دیہات میں سیکڑوں کی تعداد میں کتے ملیں گے ہر گلی میں چار چار ددس کتے ملیں گے اور آپ کے یہاں نا ایک دو پینڑ پودھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں دیکھو نا لاکھوں کی سنکھیا میں آپ کو ہرہ بھرہ ہی نظر آئے گا پودھے پینڑ پودھے ہی ملیں گے آپ کہتے ہو نا کہ چھت پہ سوتے ہو ہمارے آپ کے یہاں آسمان نہیں ہوتا ہے آپ کے یہاں آسمان نہیں ہوتا ہے آپ کے یہاں دھوپ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ ہر وقت روم میں ہوتے ہو اور چار دیواری اور چھت سے گھرے ہوتے ہو آپ کو کہیں آبو ہوا تازی ہوا اور یہ سب دیکھنے کی نصیب نہیں ہوتا ہمارے یہاں دیکھو دن بھر رات بھر یہ آسمان کے نیچے ہی رہتے ہیں یعنی دن میں بھی اور کام کرتے ہیں آسمان کے نیچے اور رات میں چھت کے اوپر سوتے ہیں آسمان کے نیچے تو یہ سب جو قدرتی ایک پرکت کی چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ جب انجوائی کریں اپنی درستی سے اپنی جو ہے نظریے سے تو اس کا لطف الگ ہوگا لیکن ہم جو ہے تلنا کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو وارٹر پارک ہی جانا ہے اپنے گرمیوں کی چھتی کو وارٹر پارک میں بتانی ہے وہاں پہ ڈھیر سارے پیسے کھج کر کے جو ایک سکون ملے گا جو ایک مزہ آئے گا جو ایک فیلنگ آئے گی وہ الگ ہوگی لیکن اس سے کہیں جادہ ہے کہ آپ اپنے نظری کی نالے میں جائیے ندیوں میں جائیے آپ اپنے جو تمہارے محلے میں کتے ہوں ان کو روٹی کھلائیے ان کو چپس کھلائیے ان کو بسکٹ کھلائیے اور وہ پھر دیکھو نا تمہارے پیچھے پیچھے ایک نہیں ہے ڈھیر سارے ددس کتے پیچھے پیچھے دوڑیں گے اس لیے اور آپ کا چہرہ پہچانیں گے تو ہم خوشی تو کہیں بھی تلا سکتے ہیں دیکھئے خوشی کو ڈھوننا کہیں یہ بہت بڑی بات نہیں ہے خوشی تو ہمارے اندر ہی چھپی رہتی ہے لیکن بس ضرورت ہوتی ہے اس کو جگانے کی اس کو بس جیسے آگ ہوتی ہے اس کو دہکانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے بس تھوڑی سی فونک مارنی ہوتی ہے اور وہ جب آپ فونک ماریں گے تو نشت طور پر آپ کا مجھا آئے گا آپ کی خوشی نظر آئے گی آپ کو ہر ایک چیز میں خوشیاں ملیں گی تو چلیے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر کسی ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کو الویدہ